ہیلو دوستو نمشکار سواگت ایک بار پھر آپ کا میری چینل پہ آج میں آپ کو مٹی کے چھوٹے برطنوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دنیا کا سب سے چھوٹا مٹکہ جو آج سے پہلے شاید آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں نے یہ کیسے بنایا ہے کنٹ ٹولز کی ساہتہ سے بنایا ہے اور لگ بھر کتنے ساہت کا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو پوری جان کریں دوں گا بس آپ اس ویڈیو پہ بنے رہیے گا اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ جب بھی میں آپ کو کوئی بھی ویڈیو ڈالتا ہوں اس چینل پہ تو آپ کو نوٹیپکیشن سب سے پہلے پہنچے گی تو چلی دوستو وینا سواگمائے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کیسے بناتا ہوں میں یہ بطن اور کس چیز کی ساہیتہ سے بناتا ہوں دوستو یہ جو آپ کو مٹی کی چھوٹی چھوٹے مٹکی دکھ رہے ہیں ان کا سائز لگ بگ لگ بگ 10 mm ہے اور اس سے بڑا یہ جو مٹکہ دکھ رہا ہے اس کا سائز لگ بگ 75 mm ہے جو کی تین اس سے بھی سام ہے اور یہ تو چھوٹے چھوٹے پوٹس رکھے ہوئے ہیں یہ لگ بگ 10.5 inch کے ہیں یعنی کی 30 to 65 mm کے ہیں یہ اور یہ جو ٹولس رکھے ہوئے ہیں یہ ٹولس میں نے امیزن سے مغایا تھے جو کی بگے ٹولس کے ان چھوٹے بطنے کو بنانا سببہ بھی نہیں ہے تو یہ ٹولس کو آپ بھی مغا سکتے ہیں امیزن کے ماتن سے اور یہ پوٹیوزن بھی ہے اور پوٹیوزن بھی یہ بہت اکم پاور میں چل سکتا ہے آپ نامیل چھتے موبیل کا استعمال کر سکتے ہیں بٹی کی چھوٹے برسن بنانے کے لئے دوستو ویڈیو میں دیکھ رہا ہے یہ چاک ایک الیکٹرک چاک ہے جو کی بیجلی اور سونل پینل کے ساتھ ساتھ انیورٹر سے بھی چل سکتا ہے دوستو یہ چاک میں نے خود نہیں خریدا ہے بلکہ میں نے ایک ٹرینی کی تھی اس کے دوران مجھے یہ چاک فری ملا ہے میں نے پندرہ دن کی ایک ٹرینی کی تھی جو کی مدی پردیش مارٹی کلا بوڑ دورہ پرائے چھتی گئی تھی اور اس یوزنہ کا نام تھا مارٹی کلا ادھنی پرسکشن یوزنہ اس یوزنہ کے انترگت میں جھے تیرے کھوٹا کا پرسکشن کریسپ سنسطان بھوپال کی مادیام سے پٹاپت ہوا جس میں مجھے یہ الیکٹرک چاک نشول پٹاپت ہوا اگر آپ بھی مٹی کی بڑھپن بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو کھوٹا کا پٹاپت کر سکتے ہیں سینٹر فور ریسرچ اینڈ اینڈسٹیل پٹاپ پرکارمنس نیئر پولی ٹیکنک کالیج موپال یہ رہا ہمارا سب سے چھوٹا دس ایمیم کا مٹی کا مٹکا اور یہ کچھ بڑے ہیں تھوڑے بٹ پھر بھی تین ہی سے چھوٹی ہیں کسی کا سائز 75 ایمیم ہے کسی کا 50 ایمیم ہے اور یہ جو چھوٹا سا ہے اس کا 10 ایمیم ہے اور سب بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے بردن ہے بہت چھوٹے ہیں ساید اس سے چھوٹے بردن یا اتنے چھوٹے بردن تو آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے آپ چاہے تو ان میں چھوٹے چھوٹے فٹ Frühs بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ جو گلاس آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بھی صرف 12 ایمیم کا ہے اور اس میں صرف 10 سے 12 بردن نہیں پیلی کیا سکتے ہیں شاید یہ ہمارے کسی کام تو نہیں آسکتے پانی بھرنے یا پینی کے لیے بگ یہاں اگر ہم انہیں گھر میں رکھتے ہیں تو یہ دیکھنے میں بہت سننا لگتے ہیں یہ دیکھئے سائز جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا دس سے بارہ ایم ایم یہ جو اس سے تھوڑا بڑا ہے اس کا سائز تھرٹی ٹو ایم ایم یہ پورٹ ہے ایک طرح کا یہ دیکھئے آپ ٹوئنٹی سکس ایم ایم ٹوئنٹی ون ایم کچھ لگ بگ اتنا ہی سائز ہیں ان سارے پورٹس کا سائز ہے لگ بگ ثرٹی ٹو ایم ایم اور اس سے بڑا دیکھ لیتے ہیں ہم یہ تھرٹی سیکس ایم ایم کا ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ کیا سائز کا ہے یہ لگ بگ فورٹی فائی ایم ایم کا ہے اور اس سے بڑا یہ ہے سسٹی ٹو ایم باسٹ ایم یہ اس کا سسٹی ایم کے آسپاس یہ ہے اور ایک چھوٹی سی کٹوری بھی رکھی ہوئی ہے آپ ان کی موہ کی چوڑائی دیکھئے یہ ہے بیس ایم ایم کے آسپاس ان کی اوپر کی جو ٹاپ ہوتا ہے اس کے گلے کی اوپر جو موہ ہوتا ہے اس کی چوڑائی سر بیس ایم اور اس کی ٹوٹل چوڑائی ہم دیکھیں گے تو صرف چالیس ایم ایم ہے جنکہ دو انچے کے اندر ہی ہے لگ بگ لگ بگ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے چھوٹے برطن آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے یہ دیکھئے اتنے سندھ لگے ہیں ابھی یہ کچھے ہیں ابھی انہیں پکانا باقی ہے اور پکانے کے بعد ہم دیکھیں گے بہت سندھ لائیں گے اس کے بعد ہم انہیں پالش کریں گے تو گھر میں ہم یہ چھوٹے چھوٹے برطن سجابتی وستو کے طرح استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو کرپیا میرے چینلر کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز 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 اس ویڈیو کو لائک میرے شیئر کیجئے گا اگر میرے ان برطنوں میں آپ کو کوئی کمی دیکھے یا آپ دوستو اگر آپ مجھے کوئی سجابت دینا چاہتے ہیں تو بلکل دے سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں آکے جو بھی کوئی کمی ہے بلکل بتا سکتے ہیں دوستو یہ ہے دنیا کا سب سے چھوٹا سا مٹکا اس کا سائز لگ بھگ دس ایم ایم ہی ہے دس ایم مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کتنا چھوٹا یہ دیکھیں اور یہ میری انگلی کے ناکن یا انگوٹے کے ناکن سے بہت چھوٹا ہے لگ بھگ اس سے آدھا ہے اور اس میں صرف ٹین پانی سکتا ہے دس بھون سے زیادہ پانی اس میں آنا سمبھب نہیں جیسے کہ آپ سائز سے اندرہ لگا ہی رہوں گے دوستو اتنا بڑا مٹتا نہ تو پہلے میں نے کبھی دیکھا اور نہ کبھی سنا ہاں اور اگر آپ نے اگر دیکھا ہو اور کہاں پر دیکھا ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا جب میں آپ کے کمیٹس کا ویٹ کرتا رہا ہوں گا دوستو یہ دیکھئے کتنا چھوٹا ہے مٹتا بہت ہی چھوٹا یہ میری انگلی کے نافن سے بھی چھوٹا ہے جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو دیکھئے رہا ہوگا تو دوستو کمنٹ جنور کیجئے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئی کرن بھی پیس کر دیجئے کیونکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالتا ہوں تو شاید آپ تک نہیں پہنچتی ہے سبسکرائب ہونے کی باب جب بھی تو آپ اگر بیل آئیکن پیس کر دیجئے تو جیسے ہی میں ویڈیو ڈالوں گا تو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پرن پہنچ جائے گی دوستو ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات کپیا اس ویڈیو کے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے دوستوں یاروں میں اپنے دشتے داروں میں شیئر کرنا بلکل نہ بولیں شکریہ 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 شکریہ